کہ ہم اور آپ نبی کا تذکرہ کریں نبی کی باتیں کریں نبی کی سنتوں اور نبی کی سیرت کو بیان کریں اور نبی کا جب بھی نام نامی آئے ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے اور بے شک فرشتے نبی کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو تو نبی پر درود و سلام اس کی سب سے مقتصر اور سب سے شورٹ شکل کیا ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھا کریں جب بھی نبی کا نام نامی آئے دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے تو درود کسرس سے پڑھا کریں اور خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھیں خاص طور سے آپ ازان کے بعد جب ازان کا جواب دے لیں درود شریف پڑھیں اور اللہمہ رب حضی دعوہ ولی دعا پڑھیں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو ازان کا جواب دے اور میرے اوپر درود پڑھیں اور میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگیں یعنی اللہمہ رب حضی دعوہ ولی دعا مانگیں تو ایسے انسان کو میری شفاعت ضرور ملے گی قیامت کے لئے تو نبی کی محبت کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم نبی پر سلام پڑھیں درود پڑھیں جس طریقے سے اور جن الفاظ سے درود و سلام پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ہم اپنی طرف سے درود نہ بنا آج تو درود کی کتابیں مارگٹ میں آپ دیکھئے درود تاج درود کروڑی درود لکھی اور اتنے ایسے ایسے درود کہ اس کی کیا کیا فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں جبکہ وہ منگڑت فضیلتیں ہیں سب سے درود کا جو سب سے بہترین سیغہ ہے جو سب سے بہترین الفاظ ہیں وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید یہ سب سے بہترین درود کے الفاظ ہیں ان کو آپ پڑھیں کسر سے پڑھیں اور اللہ کے نبی پر جب بھی آپ درود پڑھیں گے آپ کو نیکی بھی ملے گی اور اللہ کے نبی کی محبت کا ایک تقاضہ